باقی ٹھیک ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم درستہ کہ علی و ابو جال بھی لڑکی مسلمان ہو گئی ہے تو وہ دے وارث بھی راضی علی بھی نکاح کرنا چاہوں دا کہ یا رسول اللہ دوسری اپنی چنگیں دا کوئی خیال بھی کرے کہ رومیر سے سوکر لے ہونا چاہوں دا ان شرم تے حضرت سرین وہ حق کا اصل تھی نا کوئی غرط کام نہیں سکر رہا آپ نے پھر جدا خطبہ دیتا ہوتا پہلا جوزی پڑھنا چاہیے کہ میں حلال نوں حرام نہیں کر سکتا حرام نوں حلال نہیں کر سکتا جو جائز ہے دین تو میں علی نوں کس نہ ہوتا روک سکتا مگر دشمن خدا دی بیٹی پاہنے کلمہ پڑھ لیا پھر رسول دی بیٹی لائک کرچنے با مشکل ہے اے مسئل کے طور کے حضور سرپرس کیلی سی دین وہنوں ہو دستیا کہ حلال ہے مگر میرا بچہ میں نوں پڑھ لیا ہے سوچ لوے پھر یہ دومیں کٹھنیاں نباہ ہو گئے جیسے انہیں فاطمہ نے دکھ دیتا ہوں نے پھر میں نوں ہی دکھ دینا حضرت علیل ہی انہا اشارہ ہی کافی سے انہاں کہا توبہ 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 تو فاطمہ نے زندگی میں نہیں نہ رہا کیسے کوئی بیوی نہیں فرقی انہوں نے جو مرکی بنا لو اینی بات ہوئی ہے آپ نے کہا ہے حلال ہے مگر یہ نظر نے بعد دوان بچیاں لانا مشکل بات ہاں بات کیتنا نہ رسول اللہ نے خدیجہ رضی انہاں دیتا ہے کوئی کیتی ہے اور فاطمہ دیتا ہے نہ علی نے کیتی ہے بات ہی کیتی ہے انہا دیتا ہے حضور نے کوئی خدیجہ نہ ملائی ہے نہ علی نے ملائی ہے مولانا صاحب حسن حسن رضی اللہ تعالی نے سائم دیا وہ جانی ہے وہی گلہ ہوں کھانا کھانا ہوں 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 کوئی وقت دے ہیں مینو نہیں دے ہیں اچھا ہے اچھا پانچ بیلیاں سے حضرت خوکیم صحبیق صاحب اپنی قداعہ بھی لگتا ہے کہ ایک سو تو زیادہ شاہدیاں تھا ہم؟ سو تو زیادہ شاہدیاں تھا نہیں اے چورت یہ بھی نہیں بولیا زیادہ زیادہ بلا دلیل جدا کوتو القروب کو دیکھا آنا اور نووے شاہدیاں لیکھی ہیں حضرت حسن دیاں مگر لب بھی نہیں کہنوں بی آخر حسن دی بیلیاں کو قبیلے دسوں کو اے اپے گف مار دینیاں دینیاں چونڈیاں زیادہ زیادہ عمر پڑھ دینیاں بھی کونوں نے تلاش دیتیاں ناؤنا دے بھی نہیں ربے ناؤ دے لاب دے ناؤ بی بینیاں جڑی ناؤ اے ناظا ذکر میرا اٹھا 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 چھوڑ کیوں وہ دینوں سو تو سمشاندی تھی کھندا یا نب بھی کھندا بیٹا جیناں دا مہادی یہ سی جے ثابت کرو بھی حسن حکومت کابل سی یہ دیاش آدمی اور دون آئے چھوٹھے پروب گندے کر کر کے پوری سلطن پہل آئے وہ چندے ہوں لے حضرت موابی اگر وہ اس کو حکومت کھوئی ہے تو کھونے ہی چاہیے وہ کو حکومت کرنے جو کھا بلکہ وہ فیضہ عمری حرامی لکھ دے ہے کہ کوئی امام حسن زہر نہیں کتا گیا وہ قسرت جمع نہ فارج ہو گیا اس تو مرک ہے جمع کر دے کر دے وہ فارج نہ مرے یہ نا بے ایمانا دا کی ذکر کر رہا میں کس طرح سبانہ بند کر رہا جو کہ رسول اللہ دی آردتے ہم لے کر رہا ہے بڑی اب حکیم فیض عالم کیا کر رہا ہے حکیم فیض عالم صدیقی نے وہ لکھی نا حقیق ٹیم لکھی ہے صدیق نہیں نہیں حکیم اے فیض عالم صدیقی دی کتاب ہے حقیق ٹیم لکھی ہے کوئی کچھ نہیں بنے آتا او میرے پائی ایڈا جاہل سینہ ہے کہ انہوں نے بچھرو اختلاف کو جاہل حقیقت مذہب شیعہ سے دی باچہ جی لکھتا کوئی انہوں حدیث آنے سے نہ ہو رہے جاہل حدیث آنے یزیدی محبت بچھرا بنا بیٹھے ہیں نا بخاری دی ہے نا غیرت آن دی ہے نا مسلم دا دیکھا کہ مسلم نے بھی یہ رابط سینہ سے بڑا عسان کتاب نے اپنی کتاب لکھ گیا کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہے پھر بادشاہ دی ہے نا مسلم نے بڑی میربانی کیتی ہے بھی یہ حدیث ہیں انہوں لکھ کے دے گیا تو میں کئی جڑے چکے لیا ہوں دی رہا ہوں ایک جرم امام مسلم نے نہیں کیتا یہ ہے گی گل یا نہیں ہے گی اس نام رادنوں جنہوں نے پسے تیری ماہ مسلم پہی کٹھا کٹھے ہیں تیرے نام علم نہیں بھی مسلم دے اندر نہیں ہے یہ تیرے نام علم اندر ابود آو شریف دنیا کہا ہی ہے صحیح ہے مگر مسلم بھی نہیں یعنی جاہل آدمی وہ دنیاں کچھاپاں پھڑی پھڑی نہ کوئی پڑھے آ نہ دکھیا پہلا بڑے الوی پھر دیو بندی ہو گیا پھر آل عدیس ہو گیا پھر ناس بھی بن گیا انہوں نے تین سو سے زیادہ بیوی کی تھی بلکہ ہزار تک بھی او دا ذکر نہیں کرتا کیوں کہ انہوں نے پارٹی دا آدمی مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ نے کنواری تین سو آرادہ پردہ پھڑیا وہ دکھر نہیں کرتا وہ حدیثی کی تاب بانتیا ہے وہ چونکہ معاقیہ دین آریا فترین ساراں تحسار دیا وہ دا پردہ پھڑیا حسن غریب دیا وہ دا سواسی یا نہیں وہ دوائی دیا جندے اہم مغیرہ دا سنیا کلی اہم تیوڑے سامنے اس طرح غبہ کرتا ہے تین سو تے کنواری دا پردہ پھڑیا وہ باقی علماء ہم نے ہزار دیکھ رہی تھی تھی بہت اہم 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 بلکل ایک گلت اس سامنے لوگ بھی ایک قتل کر کے نا حضرت حسین یا دوسرے تے حکومت اہم 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 علماء ذریعہ ہوئے کتا حکومتہ کرے لے اونا دے پروپ گنڈے سارے نوے سال حکومت چھوٹی سینڈ تو سپین تک سارے ممبروں سے حکومت دے قبضے پھیلاؤں دے رہے کہ ما بید یا شان ہے حسنہ کردہ ہے یہ جو سمجھو علی اور حسن جے حسین چھوٹے جائے ہوں دے نا جیس گردوں کو بارد دب جانے سی بزن ہر ممبر تے لانت ہوں دی سی جمعہ اور ایچ کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانا اور بچے سمجھنے لاکھ پیسے دی کوئی بڑا ڈاکو ہوا کوئی بدماش رہا ورنہ ایک خطیب چھوٹے رہا انہوں کی پیاری کیسے مٹا تس حقی عثمانی صاحب آپ نے کتاب لے گا علی مان دے حقی عثمانی بچارہ کی من ہے آپ دیڑا بینڈا سارے رہا یہ میں یہ نہ جڑا نہیں ہے تو چھپاؤں جندا حدیثہ کر کے لیے انہوں نے اپنی کتاب لکھا کہ حضر امیر معاویہ پر قیامت تک انواع کی بارک جاری رہے گی بلکل چھوٹ بول دے تک کہ عثمانی نے حضرہ رسالہ لے گا حضرت معاویہ اور حقائق بہلکل چھوٹ بول دا راڑ کھلا سمید وائکنگے زیادتی ماندر جسی نوزانی کوئی انہیں زنا نہیں کیتا کوئی اوہ بچہ نہیں کی انہوں نے حضرت معاویہ نے اس پاروں میں زیاد بڑا ڈکٹیٹ رہا کنجیز کا سننڈا لوگوں نے ظالم نار میں دینب حکومت حیلانی یعنی پھر چال چلی پہ وہ گوایاں لگیاں میرے باپ نے دی ماں نا زنا کیتا سی یو دے جنو تھا وہ حرام دادا ماں دی زنا دی گوایاں سنڈیا وہ سوے کیا ہوئی بھی میرے چھترکیوں مار دے ہوں گے دو سنڈی آیاں وہ پیونوں کنجر بنا رہا میرے پیونے زنا کیتا صحابہ کرام کرنا تے آتھرہ کر رہا صحیح مسلم مخاری کہ حضور نے آکھا جڑا باپ بدلے ہو دیتے بیشدی خوشبو بھی حرام کی ڈرامہ رچا یہ تو حضرت اہو بکرہ جلے دے پائی تھی زیادہ دے ماں سکے اہنا پھر قسم کھاتی تھی کہ میں زندگی پر ایزنا کلام نہیں کر رہا انہیں میری ماں نو چھوٹھی تو مثلا بھائی حرام دادے لے حکومتے لارد انہیں ابو سویاندہ کے لیموں نہیں سکے چنگا پڑا ہے دا باپ عبید انہوں چھڑکے در پوت بن گئے مولان صاحب میں پڑیا تھی یہ تو انہوں نے سنا مانگے حسن بسری کیا چار جرمینے ایسے کیتے ہیں ایک کی نا جو کر رہے ہیں جا دے بربادی لی کافزی کٹھے چار امت دا چنیا امیر المومین محاضر انصار دا اخلاف تلوار لے کے اٹھ کھڑا ہے بغاوت دا آغاز کیتا ہے دوسرے پاس زیادہ نو حرام دا بیٹا بنا کے حالانکہ ابو سفیان دی آن دا میں زنا کیتا دے سمیہ دی آن دی ایردائی ہے دادوی نہیں سی بیٹا بن دا حضور نے ایران کیتا ہے جو کفر درواز گئے جے دے بستر تے کچھ جمعیاں وہ دا پتر گناہ دے او بہت دا یہ خوندہ سی اس طور پرمائے اسلام نے صاف لے گا کہ جڑا حکم کھلا دن دے آرے توڑیا گیا نا بغیر کسے تعویل تو زیادنو حرامینو اپنا پراہ بنا کے زنا چھ جمعیاں میرا پراہ زنا نا پراہ بنا ارنال فرمایا جڑا حضر بن عدی نو قتل کی تار دے ساچھیانو اوٹھے تھے آپ نے حسن بسری فرما ویلاللہو میں حضروع صحابی اوٹھے جو دے پختو کا پتہ لگو گا جو صحابی رسول اللہ کوئی گناہ تھے بے گناہ نکو بشاعت تھے سامنے کفن کبران کھوتییاں کہ بچنا تیری تیران کرو انہیں آگیا نوے سال محبت کی چیئے تو میں کبران بے کے ڈر جاں جو کرنا ہی کرلا اور نال کیا کہ میں پڑھ سرات پہ تنو ایدنہ ہی ملوں گا اے ہو خونہ رود کپڑے تیری میری ہوتھے ملاقات اے ہو جنہا دی حرام تدگی جیڑا صحابی علی والا ہے انہوں باگی کیا انگیز پھر نہیں ہے نا ان کو داروں با حضرت سلیمان بن سردنوں سبائی لیڈر لکھنے کی وائیڈا وائیڈا صحابی جلیل جنہیں حضرت حسین انہوں خاتل ہیا سارے شروع کردے کچھ شیعہ تھی جیہاں حسین کو بچہ تھی وہ جانتا نہیں کون ہے حضرت سلیمان بن سردن نوے سال دا صحابی ان جلیل انہوں نے کٹ کیا اور خات چلے لکھا کہ ایک تاغوت مریا دو جنہوں ساڑھ سے مسلط کر گیا اوٹھ اگر تو نہ اٹھا تو اسی ترے نانے سے سامنے پھائل آنگا کہ اسی مرلی چیار سی تو نہیں اٹھا تو مرن دے سانو اسی یہ دی حکم دنی ملی پھیر حسین پہ بس ہو گئے انہیں کہا اگر نانہ آیا اسی قیام دے دن پھائل رہا قتل ہوں تو پاہ میں اسی مارے دے یہ جب بیٹھا رہے ہونا اسی گھر نہیں سونے تری پھرہ سبوں نے سپورٹ کیوں نے کٹی مالا ہوتا ہے سپورٹ کیوں کی کرنی کی جو سپورٹ نے کٹی ہوتا ذکری کوئی حرامت آدھا کرنی بے وہ پھرے سے اپنی کٹا باچ بدلہ لین کاؤں اٹھا تب وہ بون دی تحریک کیوں نہیں سنو دے سارا نے جانا دیتی ناو جنہ نے خات لے کلے کلے جا کے شہید ابراہیم بنشتر کوئی ابراہیم بنشتر کوئی لشکر باد گیا مختار جی صرفوں اے حضرت سلیمان بن سردہ ساتھی میدان چلے کے وہ چار ہزار بندے دی شاد پڑھیے تھے آدمی سمجھا کربلا دی جا رہے گے سامنے گالی کوئی ہاں بوٹیاں اورٹیاں سی تو نہ رہے ماردے جان لے سی پیسی اپنی جانا قربان کرانگے اسی جڑا حسین ناوازہ کی تاو تو پھرے ہیں عبیداللہ بن زیاد توکھین آگیا شہر سے قبضہ کر لیا انہاں غریبانوں جرگ مال بنا لیا جگہ جگہ فوج کھڑی کے بے بس ہو پیش نہیں گئی ورنہ کوفہ جڑا اٹنا اٹ و جات ہونتا ہے کوئی کوفی نہیں پھریا کوئی وادیاں پھریا پیش نہیں مرد جائیں یزید پھر انہیں جناس بلایا بیسی صادقے پھر ہمیں کسی طرح مجبور ہو گئے مگرے داگتے لگ گیا جانا دے ہو یا بدرالا چار ہزار بندہ لے کے پہلا رات کر بلا گیا انہاں دنیا جنہاں دنیا نہیں سنیا جنا ساری رات ہوتے آپ بھی کبر کے روئے کسی بلا کے انہاں ظالمہ دے پروں بے بس ہو گئے پھر شامنوں چل پہے بہت وڈہ واقعہ آئین الوردہ انہوں پڑھنا چاہیے کہ میں سلیمان میں سورش شہید ہویا اباج مسیحیب مند جو خاتل لکھنا رہے تھے مارے گا مختار بیچارہ جیل جنہوں لکھ دا رہے آپ تسی نیک جے تو انہوں اگ لگی ہے فرزند رسول اس طرح ظلم مارے گیا مگر تسی انہاں نبڑ نہیں سکتے یہ حرامی لوگیا یہ ناں نیا چالانوں میں سمجھنا میری رہائی تا انتظار کرو میں چھوٹ گیا نا نبڑ لوگ مگر انہوں سارے نے اکھا تیرے بھی یار کوش اراد دے ایسے ہی ہے تمہیں پتا نہیں حکومت چاہو نا اسی صبر نہیں کر سکتے زندگی رہا پتا کوئی نہیں یا اپنے زمینوں داگ لاؤنا یہاں جانا تھے اس گلی پچھے لوگ مقادلے ورنہ پتا لگے مخادر رکھنا ہے تو اڑیتے ہو جڑے انہوں نے حق ادا نہیں کیتا میں دانچ کون نکھ لیا یہ بات مختار اٹھیا مختار سکتے بات اٹھیا حضرت سلیمان بن سرد نے لیا صحابیان جلیلن نبیلن فادلہ حمام بنے کسی بخاری شریف لیلاؤ سارے حدیثیں ہو دی حضرت سلیمان میں نے سرد لیا اے جام میں آدھر جڑا جام میں آدھر سلسیہ ہے مضمون بچے شاب میں ایک سبائی لیڈر مخبیس جو پتروں معاویے تو پیرانی گردے پرابر نہیں وہ سبائی لیڈر بن گیا صرف حیستوں میں نے حسین نم بلایا کئی جو پندی مہتر ہی پریشن ہاں صحابی ہے مرسل محمد بن عبی بکر کون ساں جنہیں باہر ہو دے کساس سے حضرت ابو بکر نے پیٹے ملتا فاندینے کے اوہ صحابی شان جنہ نے آکے علی دے ٹولینا رہل دیا ساں پیشلہ خطبہ دلاسی حضرت اسمان ردین دام سون چکے تھی ہن دوبارہ ریپیٹ کرنا دی کہ کوئی شرارتی نہیں تھی کوئی برے لوگ نہیں تھی کوئی صحابی نہیں اوہ صحابی دے قرآن دے سب دو بڑے عالم دلے دینا اوہ شہران چوہ حضرت اسمان دے خلاف اٹھے اور وہنے کوئی اور مطالبہ نہیں کوئی سادسی ہوں دے کوئی بری گلان دے اے ہوئی کیا کہ جن نے اپنے نمانے جو لائے نا اے اپنے رشتہ دار معذول کر اور جو ائمہ صحابہ جنہ نے ملک فتح کی تیزی انہوں نے بہار کر اے دل کوئی دکھائے سبائیت کوئی شیئیت کی ہو دیئے احساد بن عبی وقاس ہوں لائے امار بن یاسران اللہ جنہ نے ہوئے لائے کیوں ہیں لائے کوئی شراب پیندہ دے کوئی کوش کر رہا کوئی کام غلط نہیں قرآن انہوں نے امار بنے کثیر بھی لکھتا ہے کیوں انہوں نے نائی قرآن قرآن بے قاری مسجنہ تا نکرائے یہ ساڑی زندگی سی دین دی مٹی پلی دو گی اور خانی اے نجم تایا نے میں حدیثات پڑھیں گے کہ صحابی اے رسول جنہ حضرت عثمان دے زمانہ مریا بخاری وہ کر گیا تو غصے نہ پریا بیوی نے پوچھا انہیں کہ اللہ دی قسم میں حضور دے دین تو کچھ بھی نہیں دیکھتا سوائے جہاں نماز اکباج مات رہ گی وہ تھی بنے جا لکھنے بھی تو حضرت عثمان دے تمہانے دین بے اححال ہو گیا زکاة تباہ ہو گئی نمازان بے وقت ہوں لگتی گیا ایتھوں کو گانا شروع کرنے بھی زید بنیا دن آنچر حضرت عثمان رضیم دن آنچر انہوں نے یہ نیکی یا دنیا مرضی گئن پتھا انہوں کو بیٹھا حکومت نہیں کرنی جائی بلکہ تباہی کر دیتی حضرت عثمان رضیم جا کے پٹھلا رہا جنہیں مشورے نیک دے ہو سکتا دن آنچر بے ہٹا انہوں نہیں سنیں گا مروان اور دنجھے جڑے پیچھ نہیں سے جان دیں ایس تو محمد مربو بکر جناب وہ صحابہ وہ چھوٹا صحابی حضور دے مانے مگر چلو اسو ایڈی ہو رہی مگر حدیث دا بیٹا راوی سے آسے تازوں نے حدیث آروا کی اور سارے علماء دے تذکریہ لکھتے ہیں کہ ناجوان ابو بکر دا پترکان ازاز و حدیث محمد بہت درویش اور دنیا دا تارک اور اعباد گزار آدمی دیں کوئی ہمیں سی شرارتی ہے شرارتی ہے کوئی داری نہیں ہونے پڑی دن آزرت عثمان میں اتنا کچھ کیتا سب جاؤں اپنی باری ہونے زیدہ حکم بخوا توسین بخوا ہونے جسے پکا سب محمد گیا دیں صرف علی نے کر پڑے آئی دی مانہ آپ نے نکارتا دار اصلا مجروع علی نو کرنا چاہوں دی لیے پہ حضرت عریم روان رہا تھا حضرت عرم کیا رانیاں لکھا ہے کہ وہ مسجد بے گئے تھے بندے پیچھ کے پوش دے ہی ماریاں دیکھ رہے ہیں جیسے ہوں آکے دستے ہم ماریاں خوش ہو گیا کمس بات کوئی ایل حدیث نہیں آیا رہے تھا بڑا نام رات ٹوڑا محمد عبی بکر نو دلاتا محمد عشاء بہت ناراض بہت بدعا مابی بن حضی علی کر لیے جنہیں ساڑھے دنے دیکھ ورنے بہت بدعا کر لیے میرے پائی نہ ظلم کی اور میرے پائی ماندہ لکھ لیے اسماد ہی نہ ہو دی بالدہ اسماد نے پہلے حضر جعفر دیکھے اے مام ابن حضر علی صحیح صلی اللہ دونوں خبر ملی علا کے بڑی ہو چکی مگر اتنا صدمہ آیا کہ پستان جڑے سینا جو خون چالیا خون دے پھارے نکل گیا میرے پہلے بچے نو آگے پاکے ساڑھے اور مسجد جا کے نماز نہیں تھی کہلا تو ہی ہونے صبر دے کافران تو بتر طریقہ سارنا لاشانوں سیر کمائی پھرنے حضر تیمر ابن اللہ حمد خزائی دا سیر ساری سلطنش کمائی حضور نے آنا کہ کافران دا بھی ڈکتا تھا اے مارے آگے گا گا گر مکی کوئی سیر نہیں تھی اے محابیہ شو بات حضرت حسین اللہ سیر پہلہ سیر سلامت حضرت عمر ابن اللہ حمد خزائی دا کمائی کہ حضرت حسمان دے خلاف بچہ نالب ہوگے کوئی حضرت حسمان دے خلاف نہیں سی سوائے صحابہ صحابہ نعراض سی کے حکومت نہیں کوئی زکاة جمع کرنا رہے حضرت حسمان دے لٹ مچائی میکمہ زکاة لٹ رہا تھی لوگوں دے مارنا جائز حرب کر رہا تھی حضرت حلی انہوں دکھ ہویا انہوں پتنوں آکھا بیٹا آ رہا جلانا طاقتے پہ آ ایسے ہی بخاری تو کرنا کہ آ رسول اللہ دی لخواہی کتاب ہے کہ ذکاة ایسا اسمالتہ انہیں لیا کہ لے جا عثمان انہوں جا کے کہا خدا دا نام انہوں حکم دے کہ نبی پاک نیاز کا دسیئے لیا وہ لے کے کہا حضرت حسمان کرو ماذا اللہ ماذا اللہ ایسی گرل ہوئی بھی انہوں نے اسلام بھی مشکوک ہو جائے حق نہیں آنا کہ لے جایا کتاب میں نہیں انواتھ لاؤنا وہ انہوں نے حضرت حضرت لیا کے بعد کسی نے آکھا تیرا باپرینوں برا آنہوں نے آکھا برا کہنا انہوں نے آکھا اوہ دن نہیں کہیں دا اوہ دن حق بندا تھی بیٹھے تبرہ کردا حسول اللہ دی کتاب تیلوں آکھ توانا رہجہ پر کرتا سنیں گرل کوئی ایسا ہی بخاری دینا انہوں نے فرف لوگیں بانا مروں دے کہ حضرت عثمان نے یار سمجھے آونا بیش کہتا ہے کہ لوگ چھوٹیاں کر دے میرے عامل نہیں ورنہ وہ آن دے حیات بری خطرناک کر حضور دی کتاب میں آکھا پناہ لے دا میرے اچھا حضرت بجلہ ہے باقیہ کرتاس ہیں وہ کی بارے جی بھی دھوڑا یہ دا سنیں کوئی کرتاس دا نہیں ہوں دسنا کیونکہ یہ دیتے کیس نام بن چکی ہوں وہ سارے خطبے لاؤ کرتاس بھی اور کلم بھی ہر جابات جبراست بھی انہوں سارے ہیں کوئی بارہ خطبے میں دیتے اس تو شنیاں لیں جنہیں گلائے میں وہ بھی مہنی میں مندہ ہے وہ نظر آپ نے کری مگر علم نہ کری لی رہا ہے ایک کتابہ جنہیں آگئی دو جلدہ ہوں خطبات ساٹھ وہ بھی لائے لنے چاہیے دو جلدہ ہوں میرے خطبے میں نہیں چاہیے ایک سے مغایہ کرو نا خطبات پیتا کے لوگوں بھی خرید دیں پیج ہے نا بار خطبات ساٹھ صبر آرہے 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 خطبے یہ مکنی نہیں کہا جنگ نہروان ہوگی حضر تیری رضیم دی شادر دی حضور دی خبر ہوگی پھر حضر تسندہ دورہ ہوگا پھر معاویہ نے جو چند چڑھایا ہے حضیثانہ وہ ہونگے پھر حسان دی سمجھ آگے بھی یہ زیدہ بڑھنا ککھ بھی نہیں کالا نا میں ہم انسانے ڈا اسی بھی صرف ایک زیدہ بیس سال بھی عرصے چاہ میرے معاویہ نے لوگانوں تیہ تیہ کر دو عریضہ ہمیں بولیا سیر اڑ جائے زکاة تیری سے بلکل ختم کر کے لٹکے کھانی شروع کرتی اپنے چیلیاں حدیثان جو جنا حسین بے اقدار حضرت حسین رہا تو خاتی پڑی یہ تیرا لکھا مروان نے لکھا پہ حسین کو لوگ آن دے آن بیس جلے پکے شیعہ سے ہونا ہے شیعہ شیعہ جو جلے اصل حامی سی ہے حضرت حسین رہا تو صلاح کے ناراض وہ حضرت حسین رہا آنے پر آنو رہن دیتن جو انہیں صلاح کی تھی اپنے مروان نے بات لکھے حضرت حسین رہا تو کوئی خطاندی گرل نہیں دس سال معاویت زمانے بے وفدہ ہوں دے گروہ ہوں دے تھی نوٹ امام اے ہی آنے دیتی جتک معاویت آنے آخر ویکھوں گا انہوں پہ جیتے امت نے چھٹ گیا کہ آپ چون لے تک جہنے آخری کیلوی ٹھوک دلتا پھر جو کرنا میں کرلوں پھر میں کسی مشورے دی کے لیے ضرور تھی نہ ہم انہوں کہے خطرے دی پھروا پھر جو میرا فرض ہے میں ادا کر دوں گا مگر ہون لے مگر یہ نہ بات آیا زندگی چیزی زید دی بیعت شروع کرتی پٹ لے حضرت ابو بکر اللہ بیٹا عبد الرمان پٹے آ عبداللہ بن عمر پٹے حسین میں جان دے امتنوں حوالے کرے دے آپ پہ کوئی چنگا پہ نہیں مانے پھر امام حسین نے تیہ کر لیا بیٹنوں پانی سر تو لنگیا تو اگے تھی جو دورے دا سی ہوتے جو ظلم نے کرنے تھی ہون تے کم سارا خراب یہ تے امت من لوگی پہ جو کچھ ہو رہا اے ظل اللہ ظل اللہ اے خدا دے سائے یا تے ظلے سبالی ہیں یہ مور لکھ بھی نہیں کام اس کے امام تے سن لوگے بے شک کونن پتا سی مینوں کڑے ہمیں چیزی ملنے حضرت حسین کو چاڑی ہزار سی او فوج بس ہو گئی باب میرا پوری سلطنتہ مارک شدی جو تو میدان تے نکائیں گا پہ جات سار ہونے لوگ کو پور جانگے پھر تم نبیدہ کی رکھ رہا کندے ہاں تے سوار ہویا تیرے ہون چمیں دنیا ہل جو تو اپنی جان چپ کر کے دے دی میدان تکھڑا ہو کے اس تو جنہیں نار رہے بچہ انہوں نے بھی مامنے تر رہے قدیہ ایسا ساچنی کے لیڈر نے بولیا نہیں چا لوگ آنے چلو جنہیں نار رہے درحل کر لے کر لے میں مہت بھی طرف جا رہا ہر چش میں جنہوں ناروں ہٹایا آخری راج بھی آیا کہا چھڑو میرا ساتھ چلے جو تسی ایک آدمی تیج فلانہ روکلا ہے فلانہ اولو دیو پٹھے ہو تسی جنہا سوچا ہے پیدے حسین دیا نہیں سا وہ اخدا سی کم مدیدیے بلکل گنگا بناتا کیا تلوارنا حکومت نے جکن لیا تنیا ہون کسے جہادی لوڑنی نہ کوئی خروج سی نہ بغاو سی صرف مظلومانا موت دا مرنا کہ اللہ سے دین واسے دکلہ دکس ہے اور پھر جڑا باج انقلاب آیا دیکھوئے انہوں پڑے سے پتا لگے اخسین دا خون گیا پھر آگے ہین الورضہ باج مختار باج ابن زبیر باج کنے لشکر پوری سلپنا ایجزیدی ٹولے دیت حکومت تو تھی مکل باج مروان تو دی اور آسمالی تو اکھلی گل ہے ابو سفیان دی اور آدھا اتھے برکہ لوگانے پاڑتے تو ہنوں نہیں کرنے اونا پہلی اکلمندی کسی عبد الملک نے بینڈیاں حکم جاری کیکا کہ خبردار ابو سفیان بن حرب دی اور آدھا کوئی نہ چھیڑے ابو سفیان بن حرب دی اور آدھا نے چھیڑے آتی تھی نتیجہ کی پایا مسلمانہ جرانچہ اگر لگی تھی تختہ اڑتا چھیڑنا نہیں حضر کری دی اور آدھا پھر آتھا نہیں پایا بات چھے شام نے کیتا حضر زہد بن علی نا مولانا اکوٹر دی روایت آتا مہین معاویہ تو صحیح ہے بیٹا یہ جوڑان دے نا بیان من نہیں ہے نا تو دین رہا جنا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جڑے امیر معاویہ بیان کی جڑے ہور صحابہ نہیں دی ایک مسئلہ جیسے یہ ساریاں سر دیا وہ ساریاں دجھے مہت بڑا صحابہ تو آگی اکوٹر صرف معاویہ کو تیسے کیا آنگیند صحابہ نہیں دی حضور اکوٹر پر دی کہ ہمیں غلب بنی یا کسے حضیث عمر بن آسدہ اور امیر معاویہ دے مطالب یہ نہیں ہے نا تو حضیثہ نا انہوں پڑھیں بھی کر دیئے نا وہ ساری ہیں دجھے ہم تو بالکل موت پڑھائے گی یہ صرف ڈراؤں دے حضیث دین دے بہت سارے حصے وہ خواہ دے صحیح دیڑا دین ہے نا دکھڑا فقیر دی کھڑی گل ہے پھر تو میرے کو ایک مسئلہ سنیا کو بیوکو اترات کلا میں نا چھاڑی یار انہوں نے اس گل دی سمجھے یہ کھڑی گل یہ دی کھڑی فضیرت ابن عباس بیان کی اور جو امام تحاوی لگیا وہ بیانی نہیں میں کر سکتا وہ انہوں نے امام بخاری چھپا گیا انہوں نے جو جا کے کہا بھے انہوں نے ایک وقت پر دیا انہوں نے آکھے اس گلے نیکے سو لیا امام تحاوی حنفی نے باقیدہ یہ دسیاں ابن عباس لا جواب کہ صرف تکیئے دے تو اور لکا لے آ گیا بھے انہوں نے پڑھنا چاہیے تھا مرانا تھا پڑھنا تھی پڑھو حضرت معاوی نے دسیاں نہیں پڑھنا تھی اب اکھرا امام عائشہ بھی دسیاں حضور نے جا کے اب دو دو پڑھو ایک رکت کری امام ابو نیفہ نے بیٹا کھول کھول کے کیا کہ حق کری نہ سی باوی یار عمر بن عائد دجیج نے سب باغی ہے ہونا کدھی نہیں لکا امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم اہل بیددہ اتنا دیوانہ سینا امام مالک بینہ نے اوہ سمانے جوہ اڈا زہر دی آن دیاں چار رہی ہیں ہو سی بھی حضرت سے زہد بنالی جی حمایت دا اعلان کیتا امام زہنالہ بیٹے دی ارے کہہ جتا جنہوں نے ایک شخص نے پوچھے ہو بے میں نفلی حاج کروں کہ آپ نے کہا پجاہ نفلی حاج کرنا رو نا زہد دا ساتھ دینا بہتر ہے اے ظالم حکمرانہ نبٹو ایک نیا کہا میں مشرکانہ جہادی چلیاں پھر میں مشرکانہ جہاد جراؤ بہت کٹھیا اے مسلمان حکمرانہ نیے گردنا کو بہت چاہاں جنہاں نے اسلامی حکومت دنوں پر باد کرتا کافران دے مرو کھوکے کی کرنا اگلی یعنیزہ کوئی ہاں رہن دیتا حیث تو پھر ابو نیفہ دی شامت آگ انہوں نے جیل سپایا کوڑے مارے امام مالک لے بازو توڑے زیاد بن علیہ سادتا بعد عبداللہ بن حسن دے لڑکے جوڑے سے محمد نفس کیا ابراہیم انہوں نے سادتا امام ونیفہ نے کوئی حق نہیں پایا ہنفیہ میں ہورگلہ کر دے امام صاحب دا مذبیش اے جڑی بنو مئیار بنو باسلی حکومتہ چاہنا نا اے کوئی اسلامی حکومتہ نہیں مولانا صاحب امام نفیر زیاد دیکھ رہی مارے زیاد دیکھ رہی مارے بس بس اے میں نون جیسے آپ نے بھائی انیازی صاحب ایک بندہ کہاں گا مولانا ایڈا بیان کر دے جماعت سلامی اللہ سی موضوظی صاحب دا نا نہیں لیا میں موضوظی صاحب دا نا کی لیا انہیں رائی لکھیا میں پہاڑ بیان کر دے انہوں نے ہوا بھی نہیں لگی تو سمان رہے ہو صرف آنڈا بندے بدل دے نہیں مطالعہ ہو سکتے اس تو میں حوالہ کر دا جنہوں نے لوگ کن کے خلاف تو ملو کی خلاف تو ملو کی کچھ ہوئے تھا نا قیامت ہے تو بڑھنی ہے اے حدیث آنچ پتا لگنا اے تو کوئی نا آکھے آکھوں پڑھے آدھو تو پڑھا میرا پڑھا پڑھا لاؤ جو میں دا سلام ملو کیا یہ جنہوں نے بچہ تو سن لے جانا بینوں جو خروج آنڈا میں اپنی بے کوفی نہیں آزا نہ لشکر نہ خروج نہ دعوت نہ کوئی تقریر بیا لوگو میرا ساتھ دیو ایک مظلومی دی موت کنا تھی آپ نے بے بسی بے کرے صرف ظلم سانڈا تیہ کر لیا کھڑے ہو جائیں پولیس کو لٹھیں گے کوئی خاندہ نیک آدمی ہر ایک انترس آجنڈا لیا پھر یاڑ کیوں ایک بے گناہ نمار یہ تھے کوئی تیاری نہیں باقی انہوں لینا ضروری تھی اگر نا رنگ دے امیشن نام کا مرداد امام نمار کے نا اوچھے میلان جو کہ میرے پراؤ پراؤ بگنڈا کرنے دے کہ باوی سے حکومت دے خلاف انہوں مارے جو میں کیتا دے کوفہ سر گیا شام دے لوگ پوشدے سے درباری عام دیکھی معاملہ آن دے کامین حکومت دے خلاف خروج کیتا سے باوی قتل کرتا اینے دیگر مقاتل اس طرح ہمام حسین نے بیٹا اے نال تعد لیا کہ مڑکے دا پرچار کھن کرنا میں دے صرف دیدنہ آن مگر اے پھر کوفہ دے بازاران شام دے درباران کون دسکو کا بیصل معاملہ کی اے اس تو زینم نہ نہ ہوندی پہ تو ہی سمدھو شہادت ہی ہونی سے مارے آگیا گاں کچھ بھی نہیں شونا اے او دے خطبہ جنہیں دنیا حالات تھی پہ کون ہے آپ باگی کون ہے درہ درہ دو اکھاں کھو لیا پھر دنیا روندی اکھاں باگی رسول اللہ دا بچہ آرے باگی پڑھے اے اس تو میں شہر کئی اور پڑھے آؤں کسی درہ لکھو تو میں ریکارڈ کر رہے وہ گالی یاد رکھنی چاہیے حدیث اشک دو بابست کربلا و دمشق اشک دو یہ کتاب دو دی چپٹر ہے ایک نو کربلا آن دے سر دے دنا ایک نو دمشق آن دے کئی دنا کٹنی آر حق دا اعلان در برانچ کرنا یکے حسین رکم کر دو دیگر زینم ایک چپٹر حسین نے لکھ دا ایک زینم لے ایس تو یہ تیہاں آنگے زینم لے نہ کر دا زینم لے نہ کر دا جو سے خون مٹی رو جانا ساری گل ختم ہو جانا ایس تو ابنہ حضروں جو پڑھی جا سابا جا وہ انداز جاں زینم بول لی ہے اسے وہ تو اندازہ ہی نہیں ہوندہ بے کوئی عورت بول رہی وہ خطب درس سے جو میں علی قبرت و زندہ ہو کے آگیا اینی دلیڑی ای اٹھارہ مرے پہ پر آر پتی دے جو ساتھی یہ وکھ رہے اٹھارہ چھے اپنے کو سر نال ہے سواری چھے کہہ دیا انہا لمبا سفر اور امام زہر اللہ بین علیہ السلام فرمو ہے میں نہیں بیکھے اپنی پھپین ہوں کینی مصیبتان جیت اینی کیا چیت حجدی نماز کا جی کذاب نفل نماز بکتہ ہوندہ پڑھ گی اس تو یہ بچہ گی جنہاں نحمدر جنہاں کون سمجھا ہے کہ زینم لاؤں دی اٹھے مک جانی پروپ گنڈا ہو جانا صرف کاتر کے باگی سی ماریا کیا اس تو بیٹا بچیاں دا بھی سمجھایا مصوم بچیاں دا بھی ترسنی کیتا انہاں دے چیرہاں تو نکاب ترگیا ساری دن یہنے گے لیا بچے لو ساینا کوئی ویرسی بھیارے بچے نہیں پانی نہیں انہاں تیر مار کے مار اس تو انہاں خوالی پکڑیا گیا مختار نے آکھا وڑ ہوئے دے ہتھ پیارتے سٹھوئے دوں پھر پانی مانگ دا رہا پانی پانی پتھائی امام نے جو مانگیا سی تو آکھا سی چھاڑی پاو چھاڑ پہنڈا کوئی ترسکا کے انہیں دےو کوئی انہیں نہ دےو تو آکھا ہے روڑا میں مقادنہ بچے دیتھوں تیر لنگیا امام نے خون دا چلو پر کے اسمان نو چھاڑیا آکھا اللہ تو گواہ رہا ہے تو جو راضی ہیم تسی چلے پیسرے دے خوش تو وہ حرام داتا ہے اس تو کڑا پانی تو مانگ دا آیا مریا پھر پہر پڑھے آگچی شاڑ گھتا مرمے نے کسی یہ شہر پڑیا سی کا کڑیا سی کا امیر کا پورتہ وہ نے سیرا جہان سے بہر لہوں دا شیعہ سنی مولیس آگنا بیان کے پائی جڑی جڑی گھل کوئی چھکتھا چھکتھا کے نا جنہا ہوا دا سات چاہتا اور تو بیٹا میرہ نیس نے کہا نا کہ تو بچھن کے کئی فوجی جڑے سے انہاں نے کہا بے بیٹا پوتا علی کا تم سے طلب گار عاب ہے دے دو کہ اس میں نام بری ہے سواب ہے پھرے نے خوالی نیا کیا رہا بھی یہ لوگانوں رحم ہوندہ جندہ یہ دی کام خراب ہوندہ صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ باران جلینا یہ فرمایا ضرور تو بنو حاشم نے قرآیش لفتا دے میں سے باہر نوائیت میں دوار بہتاں پڑھ گیا نا نہیں بنو حاشم نے کوئی نہیں آنجی قرآیش لفتا ہونے اپنے ساتھ تھی نا آوندے جاٹھوالے تو وہ بھی لے آیا سی تو سیرت نبی سی شبلی نمانی دیس ہو دے پھر دستیا سی پھر کئی لوگانے وہ باران جڑے گئنے ہونا عزید بیا ولی دے مروان تو بیچارہ پریشان میں آکھا بھئی گلے پرا چھیا بھی کئی وڑی بخاندے جی یا فلانی جگہ ہیں نومش امام لکھیا وہ بھی کوئی چلاٹی کر دے اصل گلے ہے بیئے باران جڑی نرویت پہلے جو نہ حکمرانہ دی کوئی طریق نہیں ہوں یہ ناصبیین کو وڈا سارائی کوئی نہیں آکھا کہ وہ نیک ہے کیا جاچھے وہ نیک آنڈا صفحہ ہاں اپنے مقاتتہ تی سال بعد کہ میرے بعد خلافہ جلی نبوزی طرح جو ہوتی ہے بات ملک عزوز ہے ظالم بات ساتھ ہے اس تو ظالم ہے مگر وہ یہاں تے منع لیا جاندہ پہ پامے ظالم رہا تے کنجر رہا مسلمان دا روب داب ریا جب تک ولید بن یزید بن عبد الملک قتل نہیں نہ ہویا اے نا چوئی اونا تے روب ریا آپ اس اتفاق ہی نا اے نا زلم بکرے جی وہ دے پھر نیک نہیں ہونا نکل دا باقی جنہ پہ خلیفہ امام وہ دے میرا ویر جنہ کسی چیر تے بیٹھا ہے پامے وہ حرام دا دا ایسے ہو مشرر رکھو مسلمان دا نہیں نا پامے وہ حق نہیں ہو دا مگر ہون کوئی پچھے بکون ہے حکمان کہنے ہی پہنا اس پاروں وہ جنہ کہیں دے نا کہ بارانچے ہوندے ہوئے شیعہ بھی نا کہنے بینا نے نیک کیا اوہی امامنا تے لعنت پیج دے ظالم کہیں دے مگر ہوندے ان کیچی چاہ جائے بھی حکومت واقیوں نے کھوک کر لیا اسے وہ سے جنہ نے ایک تاریخی فیکٹ ہے وہ معاویہ بھی بیٹھا ہے مروانی یہ نیک ہونا نہیں ہوندے نکل دا پہلی گلتے ہیں دودھی تشریف جڑے امام ابن تامیہ کیتی ہے ابن کسیر نے وہ اے اوہ دے جواندے ایک کتے نہیں ہوندے کٹھے ہوندے قیامت تا باروان دلتا کہ مام امیدی نہیں ہوندے اوہ دوں تک بارہ عادل خلیصے ہونگی جنہاں پانچے ہو چکے چار پہلے اور مردن عبدالزی باقی ہوندے ہوندے یہ ناں جو جڑی گلتے ہیں منہوں نے نیک ہونا ہے ناں کسی نہیں ہوندے ایک منصب امامت تاہلی شاید نہیں چاہید نہیں چاہید بے امکہ جا ہے اوہ دہ جو انہ نے کہا کہ قرآن دل ہونا حضرت علی جرے نے پہلے امامت اور پھر اوہ شیعہ حضرت علی جرے نے یہاں سے ولایت سکھی نا پیری مریدی طریقت یہ پہلے امام علی ہے یہ کوئی شک نہیں پیر میرے جانے اور پھر خلیفہ بلافظ لین نہیں کرنا چاہید ایک سیکنڈ تو حضور تو بازے ہوئی مگر ایک خلافت ظاہری ہے کہ حکومت اور ملک دائیں نظام اوہ دے خلیفہ باقی ہے گر جڑی چاہ جنہ حل کر رہی چی اے باطن دے خلیفہ کہ ولایت جڑی نا شاہ بلدی شاہ ولی اللہ کہ کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتا جتے کلی یا بارہ نہیں مانتا یہ ولایت دے امام ہے باطنی امامتنا کیوں پاہی میرے گل حال کرنی ظاہری خلافت دیدی نا کہ حکومت اور ملی ہے اے میرے کو سمجھو میں ساری ہاں رٹ چکا آیا منصب امام دے ساری ہفظے آمین اے صاحب یہ علام اقبالش ہے یا کتاب ایشتندر تو بابت ہمیں کہہ دھن دیونا دل مگر شیئر کمال دل یا کہ حسین رکم کرزو دیگ رہے دل ماہر القادری تبھی سنے آنا اپنے قراتی بڑے شاعر سی نیک سی دینی آدمی سی رسالہ فاران نکل دا سی ہاں تو فاران دیڑا سی نیک ساکھوں میں سجایا جا سی ہاں اے انہوں دی قرآن کی فریاد تو ماہر صاحب نے ایک بڑی لکھا سی تو پوری نظم دنی ایسے یا ایک دو شیئر یا اے امام حسین رضی تو فرماؤ دے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار کسے بگانے نہیں لٹے حضورز فرج رضی ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ آل محمد پڑھے بھی رہے چھوڑیاں پھیڑ کوئی شرم نہ کی کانپ اٹھے عرض و سما دشت و جبل پھر رہا اٹھے خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لڑلا حضورز فرج کردے سواری کردے خوشیاں کردے ابن زیاد نے لکھیا ابنہوں میں دے لبنا دے کچھ نہیں مگر میرا شاک ہے یا بیس باغی چمر بن ساد دس سوار تیار کردے کوڑے دراؤ رہے ہیں اینا پنجر چور چور کردے بوٹنیاں اسے ترے سیر کٹ لیا لاش مبارک تے کوڑے درہے ہیں حمد زیاد ما زیادت دے کچھ نہیں حمد زیادت دے کٹ لید حمد زیادت دے کٹ لیا لیکن حمد زیادت دے کٹ لیا لیکن دشگر نے تو قکمد آبس تاہ مزتاہت چند رہے ہیں حمد زیادت دے کٹ لیا صدا جے آبس ترے ہیں خمینی دے مخالف جنازہ بڑھایا تھے خمینی دے مخالف جنازہ وہ آدم جڑی سی ہے زندگی چی اختلاف تھی مجھے جنازہ ہونا زیارت دلیل بن سکتی ہے چیز کسی رہ جنتی ہونتی نہیں لوگانے دلیل نہیں بڑھ سکتی مجھے جنہیں بیکھیا ہونے تو تھانڈ پیجنسی نے رسول اللہ نے بیکھیا خمینی اپنے کتابان جی لیکھ رہا ہے بیل قرآن دے میں بیکھیا کہ روشن کمرہ پانچ تینی ہوتے کھڑے رسول اللہ دروازے سے خمینی داخل ہویا یہ اس مخالف آدم دا تھی جنازہ بھی پڑھایا تھے رون دا رہا اور جنازہ شیعہ لوگ پڑھتے دعا ہوں دی کہ اگر نیک آتے لی نیکیاں سے اضافہ کر اور اگر برا تیرے گناہ انہیں برا نہیں پڑھا وہ فکرہ ہی نہیں پڑھا انکانا محسن فضید تھی یہاں پڑھے گا تو روئے گا وہ جملہ ہی نہیں دورایا کہ اگر برا تیرے گناہ یہ انہیں کھا سوچیں سپا صاحب باجرے رہے کی یہ باتیں جو آپ نے سنی ہے نا کہ کوئی کہتا ہے اسے کیا یار لے لے وہ کتاب کا کہ جہاں ہے نا کہ انہوں نے کہا اللہ نے غلطی کیا نبو طریق میں نکال اور اگر نہیں تو سنی سنائی باتیں کیوں کریں بیٹا یہ بات جو ہے نا اے سن لو بیٹا میری سنو شیعہ لوگوں کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب لے لینا آدمی بچوں کو بھی یہ پڑھاتے ہیں نا اس میں جب بیان ہوتا ہے نجات ساتھ کا کہ بارہ چیزیں ناپاک ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کہ غلط جو ہے نا غالی جو کہتے ہیں ری خدا ہے یا نبی وہی تھا غلطی لگی جو ایسی بات کرتا ہے وہ غالی بلکل اسلام سے خارج ہے اس کا زبا مردار ہے اس کے ساتھ نشتاناتہ حرام ہے اور وہ بدلن بھی ناپاک ہے اگر آپ سے اس نے نصافہ کر لیا آپ کو ہاتھ دو نہ پڑھیں بلکل شیعہ غلط کے بارے میں نجات ساتھ میں وہ کہتے ہیں جیسے ناصبی ملہون ہے جو دشنی ایسے ہی ہیں جو غالی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں یہ علاق بات ہے کہ شیعہ کا دہرہ بہت بڑا ہے اس میں کافر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں یہ نسیری بھی شام کے وہ یہی ہیں مگر وہ علانیہ کرتے ہیں کہ وہ ہی خدا تھے مگر شیعہ نہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں شیعہ کیا ہے جو علی سے محبت کا ذاوہ کرے وہ شیعہ ہے یہ ہے ایک بڑی بات جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں اب امت میں کتنے گروہ شرک کرنے والے بھی ہیں بلٹی بھی ہیں شیعہ بہت بڑے ہیں اور اصل میں جیسے شاہبدالعزی کہتے ہیں کہ اصل شیعہ تو میرے سنت ہیں جب حضر طریقی فوج تھی تو جو ان کو حق پر سمجھے تھے ان کے ساتھ تھے ان میں ایک گروہ جو کہتا تھا کہ پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں یہ بھی چوتھے نمبر پر ٹھیک ہیں وہ ہم تھے ان کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ اولہ شیعہ مخلصین سچے شیعہ علی کے ہم ہیں دوسرے نمبر پر ہیں تفضیلی جو لشکر میں تھے مگر وہ کہتے تھے کہلئے ان پہلوں سے افضل ہے برا ان کو بھی نہیں کہتے تھے تیسرا گروہ تھا جو کہتے ہیں پہلے خاصب ہے انہوں نے سرم کیا حق تولی کا تھا یہ بھی فوج میں حضر طریقی فوج میں تو ایسا تھا نا معاملہ آ کہ حضر طریق کو یہی بڑی مسئبت ہے کہ فوج میں سارے دن کے لوگ ایک ان کو اب خلیفہ برق مانتے ہیں ایک کہتے ہیں وہ پہلوں سے افضل ہے ایک کہتے ہیں پہلے خاصب سے اور ایک وہ سے جو کہتے ہیں خدا ہے وہ مسجد میں کھڑے ہو جاتا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہو اب ان سب سے نبٹنا پڑنا کہنے کو وہ سارے شیعہ ہی تھے آپ کے نسکری جو تھے جو جو شیعہ ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو مذہب ہے اس میں یہ باتیں نہیں کہہ لا غلطی کرتا بالکر وہ کافر کہتے ہیں ایسے لوگ یہ جو ہے سوچنے کی بات ہے اللہمہ صاحب لکھتے ہیں دوسرے لکھتے ہیں کسیوں نے لکھا بدا کا کجدار یہ کہتے ہیں اللہ کو کئی ایسی باتیں ماروں ہوتی ہیں جو پہلے نہیں جانتا آج بھی ایک آدمی نین تھا میں نے کہا یار یہ کافی نکال باب البدا نکال علامہ کو شرم نہیں آئی وہاں ہی لکھا کہ جو کہے اللہ کو کوئی ایسی بات ماروں ہوتی جو پہلے نہیں جانتا اسلام سے اس کا تعلق نہیں اللہ سب کچھ عدل سے جانتا اس باب میں سے جھوٹ بول بول پر نکال اب بدا کیا آپ کہتے رہتے ہیں تقویر مولد کہ اللہ کبھی لکھ دیتا کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی مگر اس نے دعائیں کی صدقہ خیرات کیا اس کی عصی کر دی یہ ان کے دفتر سنیوں کے بڑے ہو کہتے ہیں جب پوچھیں کہ اللہ کوئی نیا پتا نہیں نہیں پتا پہلے ہی تھا مگر یہ بتایا کہ دعائوں کا فیضہ ہوتا ہمیں بتانے کے لیے ورنہ پہلے سے جانتا تھا کہ عمر اس کی عصی کرنی ہی ہے مگر بدا ہے جیسے پہلے مسجد اقصہ کی طرف مو سا وہ کہتے ہیں جیسے شریعت میں نسخ ہے کہ پہلے حکم سا یہ نہیں کہلا کوئی نئی بات سو جی پھرے در حکمت ہوتی ہے پہلے اعلان ہو جاتا فرشتوں کو کہ اس کی ساٹھ سال پر عمر جان قبض کر لو وہ صدقہ کرتا اللہ آرڈر دیتا کہ بجائے اس کے عصی کر دو نئی نئی سو جی وہاں ہی لکھا کر جو گیا نئی سو جی کافر اب اس کے ذات سے چھٹا کر دیں اور کئی اہل حدیث بیٹھے ہوں گے علامہ کی نکالیں اور کافی نکالیں لانت بیٹھیں گے اتنے جھوٹے لو خدا کے لئے ڈر دو کوئی کسی گروہ کو برا نہ کہے مسلوں کی بات کوئی نہیں کئی کسی کے ٹھیک ہیں میں نے چار بیٹیوں کرانی یا نہیں بیان کی کسیوں کے دسر یار برے ہو یہ بھی ان کے خامکہ کا جھوٹ ہے کیا بگرتا ان کا جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں یوسف علیہ السلام جو تھے بارہ بائی نہیں تھی مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی اب کیوں کہیں کہ اور بائی نہیں تھی کوئی کتاب نہیں نکاہ بھی اسی طرح ہوئے جھوٹی باتیں ہر گروہ نے مرا رکھیں اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ جھوٹکا ساتھ نہیں جو سچی ہے اللہ نہیں آسا ہے جو غلط ہے حوالے سے کتابیں دیکھ رہو ان سے بڑی کوئی ہے شیعوں کی میرے پاس اللہ ہاں وہ چلو وہ تو ایک راک بات ہے بچا اس پر میں نے محمد پر خطوے نہیں لیے اور وہ تہران گئے ہیں اور انہیں جب اردو میں کر کے سنے انہیں کہا چودہوں سال میں اس طرح ہمارا آدھ نہیں کیوں کر سکا یہ تو پی ایچڈی سے کوئی اگری دگری ہوتی ہے اس آدمی کو دیتے جر پر میں نے کراڑے چلائے کہ وہ کون سی آتے ہیں کون سی حدیثیں جسے کہتے ہیں کہ امام منصوص ہے ان پر علمی بیعث کی برا برا نہیں شویائیوں ہیں وہ ہیں نہیں میں نے وہ چوٹی کی تفسیر مجموع بیان کو چنا کہ عدب سے لکھی ہے بہت عالمانہ شیعہ سنی دونوں کی اور اس نے سارا علم کٹھا کیا چھہویں سالی میں تھا علامہ تبرسی تو اس میں سے لئے کہ کون سی حدیثیں جس میں آتا کہ انما ولیو کم اللہ یا بلگ ماہ اندرک جو تھی نا کہ ایک ایک حدیثیں کون سی جس میں حضور نے اعلان کیا اور یہ آت اتری ان پر شیعوں کے علم رضال سے بیعت کی کہ ہم کہنے یہ راوی کمدور ہے یہ نہیں بات بنیں گے وہ کہیں گے تم تو کاؤ گے ان کی تکابوں سے نکال آتے کہ تمہارے مدسین مانتے ہیں کہ انرویتوں میں کوئی جان نہیں مسئلہ اتنا بڑا کہ نبی کی طرح جو نہیں ایمان سے وہ کافر ہیں بنیاد اتنی کمزور مکڑی کا جانا ہے میرے سے کوئی کوئی توقع نہ رکھے کہ میں کسی کے جھوٹ کی ایمائد کروں گا جو صحیح شیعوں کو بھی اگر ایمان چاہیے میرے پاس آجائے جو اہلِ بیعت کی کوٹ کوٹ کر بڑھتا مگر جو جھوٹی بات نے ان کی ایمائنی بنائی وہ ڈاکٹر صاحب دیکھے نا مجھے ملے بھی نہیں ہسپتال میں سے اتفاق میں نیا صاحب نواز شریف کے وہاں ڈاکٹر تھا اہل حدیثوں نے اسے ڈسا ہوا تھا کہ حسین باوی تھا وہ کسی جگہ گیا اپنے دوست کو ملے میں بھی نہیں جانتا کون تھے وہ کہیں سے ان کو کیس نے میری مل گی انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب کو نہیں یہاں کچھ تھا اہلِ حدیث اس نے جب سنی اس کے چودان تب کے روشن ہوگا اب یہاں ایک بچہ ہے وہ تارک جیولر جو اس کا چچا وہاں گیا تھا عراج کرانے کے لیے تو اس نے ڈاکٹر نے پوچھا کہاں گئے ہیں انہوں نے کہا فیصلہ باز اس نے کہا وہاں ایک ملوی ساکھ ہے یار اس سے تم ملو اس نے کہا نہیں میرے سے نراض سا اس نے کہا نہیں ہم نہیں اس کے پاس ہیں اس نے کہا یار مجھے تو ایک شخص نے کیسٹیں دیئی ہیں میں نے سنا ہے مجھے تو اس سے پتا چلا کہ حسین تو روشنی کا مینار سا وہ نہ ہوتا تو اسلام ہی ختم ہو جاتا اس نے پھر تارک نے جب بتایا کہ چچا نہیں میرا جاتا میں جاتا ہوں وہ نوٹ کرتا بچا ہر جمعباد میں حوالے بھی نہیں اور لی پھر سی ڈیز وہ تہران پھر اس کا تبادلہ ہو گیا وہاں کہا اس نے پھر سنایا کہ جب میں وہاں گیا تلمات تھے پھر انہوں نے برائے ترجمان سنی سر انہوں نے کہا یار برا برا کہنے والے تو بہت پیدا ہوئے ہیں رابی کرچر مگر اس چخص نے علمی انداد سے رہا ہمارے حوالے ہمارے عالموں کی بیثیں کہ یہ راوی کمزور ہے وہ بارہ ختمیں سننے چاہتے ہیں اور کئی لوگوں نے شویق یہاں بھی کہا تھا جو بڑے بڑے عقل مانتے کہ مولانا ساری عمر میں تو اور کچھ بھی نہ بیان کرتا تو یہی کہا اب کیا کریں بیٹا مولی ساکھ شیعہ ہے مولی ساکھ فران ہے میں نے کہا اس طرح تم رہ جاؤ گے سیکھ لو کوش میں نے سارے کھنگالے ہیں میں ربے میں جاتا ہوں وہ میرا عدب سے احترام کرتا جو ذمہ دار ہے نا پورے ملک کا مواشر ہم کروں مجھے گھر میں لے جاتا وہ مانتا کہ اگر کوئی عالمات صرف یہ ہے علم سے بعد ربے جا کر ہوئی کاروں میں گئے یہاں کے کالیانی ساتھ میں فضول باتیں نہیں کرتا کہ فران برا فران برا نہیں علم آنہ کو گفتو کرو کہ کیا خامی وہ بارہ کیسٹیں لے لیں امامت پر ہیں اچھا حضرت ایک چیز ہے کہ جس وقت میں حضرت کو بھالی ساتھ انتقال ہو رہے ہیں یا اوٹسو کا طرح نماز میں جنازہ بڑا اینان دیسی نہیں کسی حضرت بڑا دورنا سوال کیتا نہیں یہ دلیلہ کوئی نہیں حضرت ابو تعالی ایمان لے آئے یعنی وہ اپنی انتقال سے بیس ہے مگرہ دلیلہ جنید دیں دیں اب جنازہ نہیں پڑھا گیا اے پھر انہوں پر صرف حضرت خریدہ پڑھا گیا ابو تعالی ایمان رہن دیو حضرت خریدہ کا آپ نے پڑھا نہیں پڑھا تو ان کو کیا سمجھیں کہ وہ مسلمان نہیں اب جنازے کی نماز ہی نہیں تھی مکہ کیا پڑھتے ہیں نہیں عالم نہیں نا یہ روح حضور باتیں کر بات علم کی ہونی چاہیے جو ساتھ بھی آنا بھئی میرے بھائی اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا بڑے بڑے اہل سنت عالم بھی لکھتے ہیں کہ جو ساتھ دیا ابو طالب نے اور حضور کی حمال کی وہ کوئی مسلمان بھی نہیں دے سکتا اس لیے ہمیں نا ان کے بارے میں کم از کم زبان بند رکھیں گے اگر ہم ان کو مومن نہیں مان سکتے تو چوپڑے عدب سے اتنا اس لیے مولانا شریفی چھاندی اس نے بڑے ہمیشہ خواجہ ابو طالب کہتے ہیں کبھی برا لفظوں سے یاد جاں لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ملتا شہب عبیت عرب جو تھی وہاں کیسے لے گئے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنے بیٹے ہی دوتے یہ جعفر اور بیوی فاطمہ اسلام لایا یا نہیں لایا شروع میں دیکھا گھاٹیوں میں حضور چھپ کر علی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے جعفر پڑھ رہا روکا کونس نے کہا کہ بیٹا اپنے برا کا ساتھ نہ چھوڑنا یہ تمہیں گمران نہیں کرے ہر کوئی لکھ رہی جعفر اس کے سامنے حجرت کر کے حبشہ گیا نہیں روکا بیوی فاطمہ جو تھی حضور کا ساتھ دیتی لی ماں سے بڑھ کر آپ کو سنبھالا حضور نے موت کے وقت کیا کہا میری ماں کے بعد یہ میری ماں سے بھی بڑھ کر یہ ساری کربانیاں بھی حرام نہیں کہتے ہیں نہیں ابو طالب نے ایک دن بھی آپ کو نہیں پالا کتابیں لکھ دیں خبیصوں نے کہ وہ زبیر میں عبد المطلب نے پالا بس ان حدیثوں قرآنیں لیں صحیح ہے یا نہیں صحیح نہیں بیٹا یہ جو کہتے ہیں نا کہ تقلیر نہیں کرنی تھی ان کو تو دماغی اسٹال میں بھیجنا چاہی یہ سارے علاج کے قابل ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کہہ رہے ہیں تقلیر کے بغیر کوئی بات ہے ہزاروں آدمی آتا میں جو کہہ دیتا ہوں مجھ پر اعتماد کر یہی تقلیر اصری صاحب کے بعد جاتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں جو بتا دیا آگر کہا جائے کہ تحقیق کرو یہ بچہر اردو نہیں پڑھتے تحقیق ہے یعنی تقلیر اتنی فطری بات ہے کس کا انکار کرنے والا سوائے پاگل کے اور کچھ نہیں ہوسکے تقلیر پر سارا جان چل رہا علاج کے لیے ہم جاتے ہیں حکیم داکھو ہے وہ کہتا ہے یہ زیر کھالو ہم برکل آرام سے کھاتے ہیں وہاں بیس کریں یہ تو پائز ہے نا وہ کہہ گا یا ایم بی بی ایس میں داخلہ لو جاؤ کام کرو ہاں ہر فن میں ماہر فن پر اعتماد کیا جاتا ہے ہاں حدیثوں پر رابیوں کا بتا دیا رابی ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں ہم نے پھر رابی دیکھیں کون کہتا تقلیر نہیں کرنی عالم کے لیے تقلیر حرام ہے عالم یہ نہیں کوئی کسی مسئل کا ملائم نہیں عالم جو ہے نا کہ وہ جانتا ابو حنیفہ نے یہ بات کیوں کہ ہی مالک سب کی دلیلیں جانتا ان کے بارے میں پتا ہے اس میں یہ کمزوری وہ فیصلہ کر سکتا ہے وہ اگر تقلیر کرے شرک سے کام نہیں بہت طرح کیوں کرے ہاں عالم کے لیے تحقیق ہر دور میں ریسرک کرتے رہن کر جو سچے عالم ہیں بقی امت کے لیے یہی عقل کی بات ہے جو عالم کہتا ہے نا آرام سے مان ہاں جس کو بھی تم دیکھ لو کہ پرہیزگار ہے دین نہیں بیٹھا سچ کہتا بس نامن پکڑو وہ غرض کرے گا آپ چھوٹ جائیں گے وہ بھگتے گا یہ جو کہتے ہیں اہم کا کہ یہ سارے تحقیق کریں پھر تم کیا بتانے کے لیے بیٹھے لوگ خوضی کتابیں پڑیں مسئلہ پوچھتے ہیں یہ نہیں اہلے حدیث بھی آدموں سے وہ تقلید نہیں تھا اور کیا اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے صحیح مان لیا اس لیے یہ فکرہ میں تو سمجھا اتنا بے حکوپی کا ہے کہ سوائے دماغی کے سپسار بیجنے کی نہیں کہ کوئی راج نہیں وحبت امت لینا اب پھر چھپکے آگے یہ اللہ کے لیے ساری دنیا میں پھیلائیں لندن سے اس آدمی نے اب دوبارہ چپائی میرا خطبہ کہ سار جگہ نماز پڑو ان کے ساتھ پڑو شیعہ کے تیچھے کھڑے ہو جو اہل حدیث کے جو بندی کے بریلی کے کسی کے بارے میں نہ سوچو قبلہ روخ ہے قرآن پڑھ رہا ہے آپ جیسے جی چاہتے ہیں پڑھیں وہ نہیں پڑھ رہا سب مسلم مومن ہیں پورے دیندار ہیں مسائل کی کیا بات ہے کسی کو کوئی سمجھ میں ہے کسی کوئی تقلید کے بارے میں میں نے جو بات کہہ رہی ہے نوٹ کر لیں کہ عوام کے لیے تقلید اگر چھوڑیں گے سوائے مرضی ہونے کے عیسائی ہونے کے تقلید کوئی بات نہیں دیر ہی ہو کر مریں گے علم ہے نہیں شکار کر رہیں گے لو کسی عالم کو مانو اور جو عالم ہے وہ اللہ سے ڈریں کہ میں نے بتانی یہ وہ بات جو حق ہے مجھ پر بوجھ پڑ گیا میں ہوں ڈرائیور اگر میں نہیں صحیح ڈرائیور کروں میں تو مرا جائوں عالم تخطیق کریں عالم بھی بوجھ جو سارے مذہب پڑھ سکتا جو نہیں بچارہ پڑھ سکتا وہ ایک پر وہ بھی تقلید کریں حدیث جڑی ٹھیک ہے یہ بھی انہوں سے خلاف ہی جاندی کہ اگر عذاب بھی ہے نہ انہوں کافر کیا حضرت صحبو طالب کے بارے میں کہ سب سے کم عذاب جب وہ کافر ہے سب سے کم کیوں گا اس کے لئے میں نے سوال کیا اس کو کافر کو تو سخت عذاب ہونا تھی اہل حدیث علمہ سے میں نے یہ سوال کیا اور اپنے دیو بندی درات سے بھی سباہ صحبہ والوں سے میں نے کہا یار مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آرہی اگر آپ مجھے سمجھاتے وہ کہنا لگے بھی بتائیں میں نے کہا اللہ بھالا نہیں ہے کیا یہ ہر چیز پہ قادل ہے کہنا لگے بلکل میں نے کہا کیا اللہ عادل ہے میں نے کہا حضرت اس کے خیال میں نے کہا میرے سوال یہ ہے کہ جتنی بات میں نے کچھی وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادل اللہ عادل اور اللہ جو رہا ہے وہ سب کو حضرت دیتے جو چاہے اس سے میں نے کہا جب اللہ عادل ہے تو یہ کیسا آپ کا راب ہے کہ کام اس نے اپنا لے لیا ہے مزدوری دینے جو وقت وہ کہتا میں تمہیں اعزام کام بڑا دی ابو تعالی نے کام میں نے کہا یہ ہے مجھے اس بات کا جواب آپ دیتے انہوں نے کہا جی پاسے لے لگے میں نے کہا سرکار ابو تعالی کہ بارے جی میرا سوال ہے کہ سرکار اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے اللہ مزدوری ہو ان کے انہیں حاجی صاحب ایک بڑا حملی عالم ہویا ہے وزیر آدم ابن حبیرہ غریبی تو چل کے وزیر آدم ہو گیا حبیرہ دو جلدان جو میرے کو دی کتاب نا حال افسا ایک چارے مذہب دیرے نے امامہ دیرے سنا دے اہلا خلاصہ پڑھنا ہوئے نا کنہ کرنا چاں متفکرے جا نماز روز باب بدے دو جلدان جیوں نے خرید کنہ کا متعلق چاہرنا بے آخلاصہ اہلا خلاصہ اہلا خلاصہ مطفقہ وضو لے لو ذکات لے لو جو پڑھنا نا آل افسا کمال کر نہیں ہم بلی بیٹھا سی تو ایک شیعہ سی شاعر وہ دا درباری سی تاریخ سو شیر سنجھلا اینی نفرد نہیں سی لوگاں انہیں ایک دنے ہو گلکی وزیر آدم نے کہ ابو تعالی مومن نہیں ہویا وہ شاعر نے آکھے آ کہ تیرے کو کی بلی کیا نہ کہا انہیں کرمیدہ اعلان نہیں کیتا اینی گل بلکو ٹھیک ہے اس دنیا جو انہیں کوئی نی نہ نماز آب نہ پڑھی ہے نہ کوئی کرمیدہ اعلان کیتا انہیں نو بنات بنات کوئی اعلان نہیں کیتا انہیں اکا کرمیدہ اعلان نہ کرنے یہ ہوئی سباب ہوں تھا پہو آدمی مسلمان یہ تو بڑی حکم دریج بے ابباس کزوں تو مسلمان مگر مکہ رہا نہ نماز پڑھی نہ کچھ کافران دین آر رہا تو ہر گل حضور نو پچھوندہ اور ننگا ہو جانا تھا کون حضور نو راضلہ سا اببو طالب بگر کھلم کھلا اسلام بے اعلان کردہ حضور دی اسے بے گردن لیجن صرف ہے وہ پشت پناہ کافر آن دے سی انہوں سمجھ کہ بے اپنا بندہ جو ہے نے کہنا ٹار ٹوڑ کے جانا انہیں آگا ایس حکمت دے تحت اگر انہیں کلمہ دا اعلان نہیں دیتا کہ تیرے کو کوئی دلیل ہے بے انہیں کیا میں کافر ہیں گرنی انہوں آئی ابن حبیرہ چپ ہو گئے مگر کہاں لگا تیرا وظیفہ بند ہے جرا وظیفہ تنہوں ملتا سی نا شائر دا بند ہے انہیں آکھا اگر وظیفہ بند تیری مدہ بند ہے تیری تعریف جو میں نے شہر آندا سی نا میں نہیں آگر تو اپنے پیسے رکھا کہ میں تعریف تو رہا گرنی جواب ہوں دے بے صرف یہ ہو ایک نجاشی نے کوئی ایران کی تا انہوں ہی سانیہ نے اپنے طور تے اپنے جنادے نہ دبل تھا تدہ حضور نے غائب بنا پڑیا ناگوں پڑیا نہ پچھو پڑیا اعلان کرنا کوئی سوکھی کر لیا ساری سلطنت ہی سانیہ دی اسی بچارہ چپ کر لیا اے یزید بن حبیرہ جرافی نے او دے سامنے اس شائر نے اجدہ انہوں نے لا جواب تھی تا بے صرف کرمیں دا اعلان نہ کرنا دریل بن لی یہ دے جھوڑ کہ ہی راز ہو سکتے اللہم صاحب ہے اللہم صاحب ہے اللہم صاحب ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم رسولم من انفرسے اس دے تاعت گرے کیا جائے کہ نبی کریم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریم شریفان کہ اے من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم کہ اتف مرات فیہم نہیں میرے بچے اے دا اس مسئلے نہ تعلق نہیں والدین مومن ہیں یہ نہیں علیہ دا کیا یہ ہے دا تیزے نہ کوئی جوڑ نہیں نہ بنا یہ دے مومنانو احسان صاحب حضور نے دعویٰ نباوت کیتا جڑے لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ نے کیا کہ اللہ نے مومنان بڑا احسان کیتا جد اونا بچوں ایک رسول ہونا چا اللہ نے پیجیا یہ دے اہل ایمان جڑے آپ پہ دور سونا دی پہلے مومن ہیں یہ نہیں ہوئے یہ نہیں ہوں اور کوئی دلیل نہ دے پہداشتہ فرقی ہے پہداشتہ فرقی ہے پہداشتہ نبی پہلا بے ست تیزے ہوں نہیں نہیں غلط مفہوم نہیں لینا چاہیتا ایتنا جی غلط تشریح نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام نبی سے ٹھیک ہے اللہ نے پہلا ایمانو کہتا سی مگر موسیٰ علیہ السلام اوزوں سے کبھی نہیں پتا رکا جتک اسے تور دے نبی سے ہوا کہ ارسل اللہ حرون او میرے کو بندہ مریا حرون آل پہیدے ہو جاوے مغیر اللہ نے آگیا نہیں تیرے کوئی کامل موسیٰ علیہ السلام اسوال ہے کہ مقدسین دا حصول ہے کہ صحابہ تو کوئی لوگوں مدعول سارے واقعات جو آنڈے ہیں تو بندہ لگتا صحابہ کرام اسے یعنی کہ ملوکت رہے ہیں سرگرمیاں چاہتے ہیں ایکی بیٹا پہلی دکھر لے کوئی دیندانی بیان ایوال مادہ اپنا ہی بیان دجائے دے جوی تو جیدون پڑھیں گا کتاب ماؤصول نہیں پتھلو اتفاق نہیں بہت دار اولا ہے سنن دے کوشان دے سارے ادھول ہے کوشان دے حضرت عثمان تو پہلا پہلا دے سب ادھول ہے مرکے لوگ جلے فتنیٹ پہ گئے نا انہوں پرخنا پہنا کہ جا کردار کی ہے وہ نا چونکہ انہوں آنڈے اس طرح روڑے بہت ہے امام ابن عبدالبرد جنہوں جڑا آنڈے سارے صاحبات دورے گل گلت ہے ایک سریعت دے لے آزنا کہ ایک سریعت واقعی یہ دن لی ہے باقی کوش ایسے بھی ہے جڑے حضور نے آکے پر سے آؤں گے حوضہ کاثر سے میں آکھنا ہے میرے صاحب اللہ نے آکھنا ہے تنہوں کی پتہ بات کی کی تاہنا نے ہو رہا دے جانے حضور نے فرمایا کہ میرے صاحب غلط کر دے حضور اللہ مانا میں انہوں نے غلط کام نہیں کیتا جو میں بچہ سمجھا کسے آلم نہیں لیا یہ منی ہے انہوں نے صاحبات وچھے حضرت معاوی آمر کوئی حرض نہیں مگر وہ صرف مگر وہ صرف روایت حدیث تک ہے کہ حدیث کو بیان کرے نا وہ پوری طرح ویکھے آئے ظالم بن کے ویکھے آئے کسے نے حدیث کری یہ صاحبی نے اس جرم تو بچے رہے تھلے دے کر دے رہے یہ پامینیاں لڑائیاں ہوئی ہیں یہ چھوٹنی معاویہ نے بولا ہے ابھی میرے حق حضور نے اے تعویل کر لی مکریاں نہیں بہت حضور اس تو بیٹا صاحبات کلو حضور اللہ مطلب روایت حدیث میں سم موت مرے صاحبی آج ہے اے ٹھیک اب حدیث روایت کہہ رہا تو چھوٹھا نہیں اور ایک کوئی نہیں آنڈا بے فاسق نہیں ظالم نہیں چھوٹھے نہیں امام وحید و زمان اور ابو القاسمہ جیڑا جمعیت علمائی حضیث صدر انہیں آپ آشیت لکھیا کہ قرآن چھو پتہ لگا کہ صاحبہ فاسق بھی ہے جنہ چھو ولید بن اقبا ویا مہا ویا ویا مر بن آس ویا سب فاسق مگر روایت لیں حضیث لیں کوئی ڈر نہیں حضیث سچ بول اے مانا کیتا شاہب دل قرآن پاک اتھو رضی اللہ عنہ پڑی جاندے حافظ ہے بچائے پڑے اگے ہیں کہ مدینہ اور عزقیرز میں منافق ہیں جنہ کو نبی تو بھی نہیں اگلا وآخروں نا طرفو بقی کچھ ایسے ہیں خلط عمل صالح وآخر کچھ اچھے کام کرتے ہیں برے تین گروہ وچے اکھاں بیٹھ کے رضی اللہ عنہ پڑی جاندے بہت کوئی اچھے لوگ ہیں سارے مہادرانسار نمو نہیں بیٹا کھا مہادرانسار سنو ہی بیڑے بات اگے نکل گئے وہ لوگ ہیں وہ کون نکل گئے کون نہیں ہونا جی کوئی فرست نہیں آئی اسے نمو کڑے نکلنے اے آسا آواز کل و مذہور نمو سمجھ چھتے کہ صرف روایت ہے حدیث میں سب موت مرے آپ ذاتی زندگی جی فاسک ہے چور ہے ڈاکو ہے شراباں پیٹیاں پیٹیاں ہوں گی اے مولی نظیر رحم تو بھی میرے کوئی کیج کر کہ روایت حدیث ریاض نہیں کی پرخیا پوری طرح کسے کوئی نکلا ہوئے بھی انہیں حدیث کری مگر شکر ہے پہلے طب کہ رب نے اس تو بچا لیا حدیث نہیں کری اور جڑانا ظلم جو مرضی کر لیا ہوں گے انہیں مولانا صاحب جیچ رہی سندو صاحب ہونا نا سارے ہیں انہیں دعائی دیانی ہیں کیونکہ بامجوار دیا نہیں پھیلے گا کہ جنہیں مرضی مخالفت کرنا ہر مسجد چھونا ہنگاما ہو گیا ایس بچے نے جڑا انہیں اگلے جمعہ اتھے قیامت کھڑی کیتی ہے انہیں سارے شہر چھوئے بہت آن دے مولیس آگری مسجد چلی ہے یار دجا نفتہ نظر بھی سنی ہیں اتھے مفتی بلایا دعوی آران دیڑھ کے انٹہ انہیں تقریر کیتی ہے پھر اٹھ کھڑایا انہیں تین منٹ بولیا شہر دی طرح ساری مسجد کم بے ہاں یہ انہیں آکھا کڑی بکواہ سنوں دے اہل بیدنی انگلان لکا کے کئی اٹھن لگے اور پھر آپ ہی اللہ مذہب کر رہیڈا وہ جلے انتظامیہ انہیں آکھا بے آرام وہ دیڑھ کے انٹہ سن دے رہا انہیں ایک بچہ بھی اگر دس سن یہ بھی سنو اور ایک نے نظم یہ بھی اٹھ کے آکھا کہ تیس سال ہو گئے میں انہوں ترس لیا پھر تو عدی مسجد آنچ کو امام مسائم دی کر سنائے تو عدی حرام ہے بچے نے انہیں سنائی تو بند کر لی بڑا اثر عثمان مسجد وہ جتی چکے نٹ گیا پھر کھڑا بھی نہیں ہویا انہیں آکھا انہیں جواب دیں لوگ بھی آکھا انہیں جواب دیں نا کیا لگا حدیث آ رہا کہ رہے کسے ہوں لئی پر نا وہاں تبریج اٹھتی اور مڑکے ہوئی موت برمنگلی بہت دیتی ماد رکھتی تھی حدیث آتے موقع بہت کھڑا مورانا میں جانا بڑی دے چکا انہیں کان بند کی تھے سندھو صاحب کر دے انہیں دعوت دین جنا جا کیا کیا ہے نا اے تے ساڑے پروفیسر صاحب ساڑے بندے ہو انہیں تھوبا تھوبا اس مرکت انہیں بیس کر دی دینا پہلا ہی فرض کیتا پانچ سال میلونی نے موت پہ پہنچی آئے انہیں کتاب پھر چاہت کی میں خود جا کر بزار اے تین گایا لا جواب کیتا سلاہ الدین کتاب کڑا کے اوٹھویں کتاب میں کٹ کے وہ خانیاں تھے نوٹ کیتا کہاں گا یارے تو میرے کو بڑا ظلم انہیں اکھا جنہوں اشرار لکھنا وڈا سا باد آسی اے تسابی ہے تو چھوڑ گا حدیثی پہلی جنہی لکھی جنہاں کا کٹ موضوع آنچو بھی کٹ مانزارہ کبنا برا مقبول پھر نوٹ کیتے سارے پانچے میں غلی ورید مگر نہیں کٹ یہ ناں تو تسی کوئی توقع نہ رکھو کہ انہوں نے ہدایت ہوگی یہ ناں تے مور لکھتے بیلکل ایفکس رکھتے ہیں ہاں بس اے تواڑے ورگے نیک طبعہ لوگ آن دے ناں کہتے ہیں حل ہوئے وہ نہیں چاہتے ہیں ہاں یا نوٹ کی بڑھنے کی کہیں اس کی ملاقا پہلی ہوئی ہے اوہ حاجی صاحب اے ایگ کی کہا دے بی میرا نہ لوں چھڑو دی اوہ دی کی گھر کر دے کراچیوں لے کے پشاور تک لوگ آن دے نا وہ بیچارے آن دے اوہ سانوں پوچھ دے دی یار اسے چار تیک بڑا گمراہ کر دا ہوتے نہیں کہ سالوں کے ناں ملے نہیں رکھے الیاں چلوں باہ سوائی باہ سوائی میرے تو وڈا یار کینے حدیث ہونا بے لکل سارے مسرک میرے سامنے مگر میرے دلوں سے احترام میں نہ امام مالک نہ بونی کسے نہ بڑا نہیں کہیں دین سے بڑے کام کی